اسلام علیکم ویورز میں ہوں شادی قبال رہان اگنی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اور ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نئے کورس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہم آج سے سٹارٹ کر رہے ہیں اور یہ اس کورس کی پہلی ویڈیو ہے اور ویورز اس کورس کا ٹائٹل ہے کمپیوٹر اپلیکیشن ان بیزنس یہ کمپلیٹ ایک بک ہے جس کے اوپر میں لیکچر بنا رہا ہوں اور اس کمپلیٹ کورس بنانے کا مقصد جو ہے وہ کچھ سٹوڈینٹس کے لیے بھی اس کورس کو بنانا ہے اور اس کورس میں کافی زیادہ چیزیں آ رہی ہوں گی جس طرح کے پاور پوائنٹ ہے مائکرو سوفٹ ایکسیس ہے اور اس کے علاوہ آؤٹلک ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر کافی زیادہ اپلیکیشن بھی آ رہی ہوں گی اور کافی زیادہ ٹاپکس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے جیسے کہ سب سے جو پہلا ہمارا چیپٹر ہے سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کمپیوٹر کے کمپیوٹر کیا ہوتا ہے اس کے کمپونٹس کیا ہوتے ہیں اور اس کی دیگر چیزوں کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور وہ بھی تفصیل کے ساتھ سٹیپ بے سٹیپ آج تو آج کی اس پہلی ویڈیو میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ what is a کمپیوٹر ویورز کمپیوٹر ایک الیکٹرونک مشین ہے جو کہ کام کر رہی ہوتی ہے چار بنیادی آپریشن پر جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ انفرمیشن کو شیئر کرتے ہوئے کام کر رہے ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں چار بیسک آپریشن کی جو کہ کسی بھی کمپیوٹر ڈیوائس میں استعمال کی جاتے ہیں سب سے پہلا اپریشن جو ہے وہ ہے انپوٹ ہر وہ طریقہ کار جس کے ذریعے ہم انفرمیشن کمپیوٹر میں انٹر کرتے ہیں انپوٹ اپریشن کہلاتا ہے اب اس کی ایک بہت ہی زبردست مثال یہ ہے کہ ہم جب بھی کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں تو اس میں ہم اپنا پاسورڈ ٹائپ کرتے ہیں یہ ایک انپوٹ اپریشن ہے اور ویورز اس طرح سے ہم بہت زیادہ جو ہے انپوٹ اپریشن استعمال کر رہے ہوتے ہیں جب ہم کسی بھی کمپیوٹر ڈیوائس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس جیسے کہ ہم اپنا یوزر نیم فیس بوک استعمال کرتے ہوئے انٹر کرتے ہیں پاسورڈ انٹر کرتے ہیں یا کہے کہیں بھی اور جب بھی وہ چیز ہم ٹائپ کر کر رہے ہوتے ہیں یا بول کر ہم کوئی چیز بھی کمپیٹر میں انفرمیشن دے رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارا انپورٹ اپریشن ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے پروسسس کی اور وہ اس کا نام ہے پروسیسنگ دوسرا طریقہ کار پروسیسنگ کلاتا ہے اس میں ہم انفرمیشن کمپیٹر میں داخل کرتے ہیں اس پر کام کیا جاتا ہے مثال کے طور پر ہم کلیکو لیٹر استعمال کرتے ہیں تو ہم ٹائپ کرتے ہیں فار ایک زیمبل ٹو پلس تھری تو اس کے بعد ہم ایکول ٹو کا بٹن پریس کر دیتے ہیں ایکول ٹو کا بٹن پریس کرنے کے بعد ہم کچھ دیر انتظار کرتے ہیں فار وہ چاہے وہ انتظار ہمارا جو ہے وہ ویٹ نینو سیکنٹس میں ہوتا ہے لیکن وہ ہوتا ہے اور اس دوران کمپیٹر ہمیں اس پر کام کرتا ہے اور دو پلس تھری کو جو سم کرتا ہے اور سم کرنے کے بعد ہمارا سم نے اس کا آنسر لیاتا ہے فائیو اور جو جس چیز جب کمپیٹر کام کر رہا ہوتا ہے اور جو کام کرنے کے دوران جو اس پروسس ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پروسیسنگ اور جو تیسرا جو ایک اہم آپریشن ہے کسی بھی کمپیٹر دیوائس کے حوالے سے وہ ہے آؤٹپوٹ اس آؤٹپوٹ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ فار ایکزیمبل ہم کوئی بھی آپریشن جس طرح کہ ہم نے سب سے پہلے انپوٹ کی اور انپوٹ کرنے کے بعد ہم کمپیٹر میں اپنا انفرمیشن انٹر کر دیے ہیں اس کے بعد اس پر ہوتی ہے پروسیسنگ پروسیسنگ میں اس کا جو ریزلٹ آؤ تیار کیا جاتا ہے یا جو بھی اس پر عمل ہونا ہوتا ہے وہ کام کیا جاتا ہے اور کام کرنے کے بعد جو آؤ فائنلی جو ریزلٹ ہمارے سامنے شو ہوتا ہے آؤ وہ ریزلٹ ہمارے سامنے ہمارے کمپیوٹر آل سی ڈی پر بھی شو ہو سکتا ہے کمپیوٹر منیٹر پر بھی شو ہو سکتا ہے یا ہم وہ ریزلٹ اپنے پرنٹر پر پرنٹر کے ذریعے پرنٹ آؤٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں چاہے وہ ریزلٹ ہمارا کسی بھی صورت میں ہو جس کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ آؤٹ پوٹ ہوتی ہے اور یہ ہمارا جو تیسرا جو اہم آپریشن تھا کسی بھی کمپیوٹر ڈی وائس کے حوالے سے تو وہ تھا آؤٹ پوٹ پہلے جو آپریشن میں ہم نے بات کی انپوٹ کیا ہوتی ہے جب بھی ہم کسی بھی طریقے سے کمپیوٹر میں ڈیٹا انپوٹ کرتے ہیں وہ چاہے ٹائپ کر کے ہو یا بول کر ہو یا وائس ہو یا کسی بھی طریقے سے ہو جو انفرمیشن ہم کمپیوٹر میں انٹر کرتے ہیں وہ ہمارا انپوٹ اپریشن کلاتا ہے اور دوسرا اپریشن تھا پروسیسنگ پروسیسنگ میں جو ہم نے انفرمیشن انپوٹ کی ہوتی ہیں اس پر کام کی جاتا ہے اس پر مزید جو نیکسٹ لیول ہے اس پر آ کر اس پر پروسیسنگ کی جاتی ہے اور جو تھرڈ ہمارا ہے اپریشن وہ ہے آؤٹپوٹ آؤٹپوٹ میں ہمیں اس کا ریزلٹ ہمارے سامنے شو کیا جاتا ہے اور اس سے اگلا جو اور اگلا اور آخری جو اپریشن ہے کسی بھی کمپیوٹر کے حوالے سے کمپیوٹر ڈیوائس کے حوالے سے وہ ہے سٹوریج جب بھی ہم کوئی انفرمیشن سٹور کرتے ہیں چاہے وہ かó p3 میں ہوں یا ہو ڈاکومنٹ فائل ہوں یا کسی بھی طریقے سے ہم اپنی انفرمیشن جو سٹور کرتے ہیں تو اس کو ہم سٹوریج کہتے ہیں سٹوریج اپریشن میں ہم اپنی انفرمیشن چاہے تو انپوٹ کر کے اس کو سٹور کر لیں یا انپاٹ کر کے اس پر پروسیسنگ ہو اس کے پاس آؤٹپوٹ کو سیglich کرلیں اس کے پاس آؤٹپوٹ کو ہم کسی بھی طریقے سے ہو لیکن ہم اس کو نیکس ٹائم کے لئے ہم اس کو سیو کر لیں تو اس کو کہتے ہیں سٹوریج تو سٹوریج کے لئے ہم ہارڈ ڈرائیو استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ پین ڈرائیوز بھی ہوتے ہیں جسے ہم فلیش ڈرائیو بھی کہتے ہیں یا ریمووویبل ڈرائیوز بھی کہتے ہیں وہ ہم اس کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کے لئے میکرو ایس ڈی کارڈ بغیرہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جن میں ہم سٹور کرتے ہیں اپنے ڈیٹا کو اور یہ تمام جو پروسیسر پروسیسنگ ہو رہا ہوتا ہے کام یا جس یہ آپریشن ہو رہا ہوتا ہے یہ آپریشن کلاتا ہے سٹوریج تو ویورز آج کی پہلی ویڈیو میں اتنا ہی اور نیکس جو ہمارا نیکس ٹیٹوریل ہوگا اس میں ہم بات کریں گے کمپوننٹس اف کمپیوٹر کے بارے میں اور آپ نے اگر یہ تمام کورس کمپلیٹ دیکھنا ہے تو آپ میرے چینل پر آ کر اس کمپلیٹ پلیلیسٹ کو دیکھ سکتے ہیں اور اس پلیلیسٹ میں ہم نے کمپلیٹ جو ہے وہ تمام کے تمام لیکچر جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ رکھے ہوں گے تو اگلی ویڈیز میں پھر ملتے ہیں تب تک لی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ